تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی ممکنہ ناہلی یا گرفتاری کے بعد کیا ہوگا پی ٹی آئی راہنماؤں کی پریشانی بڑھ گئی ہے چھینہ گروپ کے سربراہ غزنفر چھینہ نے تجویز پیش کی ہے کہ کوئی بہتر راہنماؤں نہ ملنے کی صورت میں عمران خان اپنے بیٹے سلمان کو پاکستان بلالے اس سے متعلق مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی جاوید فاروقی ہمارے ساتھ ہیں بتائیے اس حوالے سے جاوید فاروقی جی دیکھیں آج کل جو عمران خان صاحب کے گھر میں جو میٹنگز ہو رہی ہیں زمان پارک میں اس میں بہت سی چیزیں جو زیرے بیس آ رہی ہیں ہمارے زرائے نے بتایا کہ اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں یا ناہل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو قیادت کا خلا پیدا ہوگا اسے کون پورٹ کرے گا اور اس صورتحال میں جیسے کہ اسد عمر ہیں شاہ محمود قریشی ہیں یہ پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں تو بعض رانوماؤں نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ان کے درمیان کافی زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں اور پارٹی کارکنوں کو کوئی رانومائی دینے والا نہیں ہوتا تو ہمارے ذرائے کے مطابق زنفر آباز چھینہ جو ایک چھینہ گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑا مضبوط دڑا ہے اس کا سربراہ ہے اور سوائی وزیر ہے انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر یہ تجویز پیش کی امران خان کو کہ آپ اپنے صاحبزادے کو بڑے صاحبزادے کو وہ پاکستان بلالیں اور وہ یہاں پر بیٹھے ہیں اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ پارٹی کو آپ کی جو بھی ویجن ہے آپ کی جو بھی لائن ہو اس سے وہ آگاہ کرے تو پارٹی کے اندر قیادت کی ایک مرکزیت جو ہے اس کا جو تقاضہ ہوتا ہے وہ اس سے پورا ہو سکتا ہے تو یہ اس پر باقی دوام پر موجود جو ارکان تھے ان میں بھی کئی ارکان نے اس کی تحیب کی ان کی اس تجویز کی تحیب کی تاہم امران خان نے ان کی تجویز سن کر اس پر کچھ مسکرائے اور لیکن کوئی مصبت یا اسبات میں یا نفی میں اس کا جواب نہیں دیا اور یہ تجویز اپنے پاس سکھ لی سو یہ معاملہ جو ہے ذرا نے یہ بتایا کہ آج کل کی جو میٹنگ ہیں ان میں یہ بات بھی ذکر ہو رہی ہے اور یہ پی ٹی ای ایک ایسی پارٹی جس میں موروسی سیاست کی بڑی شدید تنقید کرتے ہیں جس پر امران خان تو پی ٹی ای کے اندر بھی موروسی سیاست کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور ایک تجویز پیش کی گئی ہے امران خان کو کہ اپنے بیٹے کو اپنا سیاسی جانشی بنائیں صحیح تفصیل آپ بتا رہے تھے جعوید فاروقی آپ کا شکریہ